السلام علیکم مدرز اگر آپ کے نوزائدہ بیبی سے لے کے ایک سال تک بیبی ہے تو بیبی سلیپ پرابلمز ٹپس فور نیو بونڈ بیبی سلیپ ٹپس فور نیو بونڈ ٹو ون گیر بیبی سلیپ بیبی سلیپنگ ایشیو سے ریلیٹیڈ یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا سٹارٹنگ میں ہم آپ کو بہت سارے ایسے ٹیم ہیں جن کو آپ نے لازمی فولو کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ بیبی کی نیند کے پرابلمز کو سول کر سکیں گی اور اس کے بعد ہم زیرو سے لے کے ٹری منت، ٹری ٹو سکس منت اور سکس منت سے اب آف بیبیز کی ون با ون کیٹرگری کو ڈسکس کریں گے کہ ان کی نیند میں کیا کیا ایشیوز ہو سکتے ہیں تو ہماری چینل مدر ڈاری کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کے لئے دو تھاؤنگ لائک رکھے ہیں اور کائنلی اپنے فرنڈز اور فاملی میں مجود جتنی بھی مدرز ہیں ان تک ہماری ویڈیوز اور چینل کے بارے میں لازمی ڈسکس کریں اور شیئر ٹپ نمبر ون کبھی بھی اپنے بیبی کو گود کی عدت مر ڈائے لیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نیا نیا ماں کی یا گھر میں جتنی بھی دادی نانے ہوتی ہیں ہر وقت بیبی کو گود میں ہی لے کے رکھتی ہے اور گود میں ہی جھلا جھلا کے سولا دیتی ہیں پہلے تو آپ کو بہت زیادہ لاد اور پیار آتا ہے اس کے بعد یہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے تو آپ بچے کو کبھی بھی گود میں سولانے کی عادت مر ڈالیں جھلا جھلا کے سولانے کی عادت کے بجائے آپ بیبی کورٹ یوز کیجئے یا پھر آپ جو جھولا بناتے ہیں چار پائی کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ بھی ہماری ویڈیو موجود ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے اس میں کافی دیر تک بیبی ایسے ہی سوتا ہے جیسے ماں کی گود میں سوتا ہے ٹپ نمبر ٹو کبھی بھی بیبی کو آپ سٹارٹنگ میں ہم بیبی کے زیرو سے لیکے سیس مند تک بیبی کے سر بنانے کے لئے ہم ایک سٹریڈ سی چیز رکھتے ہیں وہ تو آپ رکھ سکتی ہیں لیکن ون یر سے اباف ون یر تک بیبی کو پلو کی ون یر سے اباف تک بیبی کو پلو لینے کی عادت مر ڈال ٹپ نمبر ٹھری بیبی کو کبھی بھی پیٹ کے برس سلانے کی ہیبٹ ڈیولپ نہ کریں سٹارٹنگ میں بھی مدرز ایسے کرتی ہیں بیبی کو اڑٹا لٹا دیتی ہیں اور اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرتی رہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بیبی سو جاتا ہے اور بیبی سو جاتے زیرو سے لیکے سکس مند تک جو بیبی کو آپ عادت ڈالیں گے وہ عادت بیبی کی آگے تک جائے گی اور آپ کے لئے بہت ساری پریشانیوں کا باعث بنیں گی اکثر مائے بیبی کو اڑٹا سونے کی عادت ڈال دیتی ہیں اس کے بعد پریشان ہوتی رہتی ہیں ٹمی ٹائم لازمی دے ٹائم میں ضروری ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہماری ویڈیو ہے لیکن ٹمی ٹائم جاگتے ہوئے ہونا چاہیے نیکس ٹپ یہ ہے کہ کچھ مائے جو فادر ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو اپنے سینے پر سولانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر یہ آپ کی ایکٹ لونگ ٹرم ٹھیکے کر سکتے ہیں دو سے تین سال تک تو آپ اس کو کنٹینیو کریں لیکن اگر آپ اس کو سٹارٹنگ میں تو آپ بچے کو سینے پر سولاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے سکپ کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے بچے کے لئے پرابلم کا باعث مہین سکتا ہے بچے کو آپ جو بھی عادت ڈالیں گی وہ عادت اس کی ڈیولپ ہو جائے گی تو ہم بعد ماہیں بچے کو سینے پر سولانا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا فادر اپنے ساتھ لگا کے یا سینے پر ڈال کے سولاتے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ ماہین میں رکھیں اور بچے کی یہ عادت کو ڈیولپ مد کریں کچھ مدرس بچے کی یہ عادت بھی ڈال دیتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے چاہے وہ پیٹ پہ رکھے چاہے بریس پہ رکھے چاہے وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے سوئے یا ماں کے ساتھ ٹچ کٹ کے سوئے تو اس سے بھی مدر کو پرابلم ہوتی ہے کہ جیسی ہی وہ وہاں سے اٹھتی ہے تو بچہ جاگ جاتا ہے اور بچے کی نیند دستراب ہو جاتی ہے تو آپ سٹارٹ سے ہی اس حیبٹ کو ڈال دیولپ مد ہونے دیں ہمیشہ بچے کو سائٹ پہ اس کے بستر پہ اپنے ساتھ تو سلائیں لیکن بستر پہ لیدہ اپنے سے تھوڑا سا ڈسٹنس کر کے سلائیں تاکہ آپ کی اٹھنے پہ بچہ مت جاگے اس کے بعد کچھ مدرس دے ٹائم میں بھی بچے کو رات والا محول بنا کے دے دیتی ہیں جیسے لائٹ آف کر کے دے ٹائم میں بچہ جو ہے وہ بلکل نوائس نہیں آنی چاہیے خموشی بھی نہیں آنی چاہیے جس سے بھی بچے کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے آپ بچے کو دے ٹائم کا ڈے اور نائٹ کا جو کونسپٹ ہے وہ کلیر کیجئے تاکہ بچہ دن کے ٹائم جاگے اور دن کے ٹائم ٹپ سوئے تو اسے تھوڑی تھوڑی سی نوائس کی آدھر ڈالے تو یہ آرڈی میں ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ آپ بچے کو سلاتے وقت تھوڑا تھوڑا سی ہلکی ہلکی جو نوائس ہوتی ہے اس کی آدھر ڈالے اس سے آپ کے بچے کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ اگر کمر کا دوازہ کھل رہا ہے یا پھر لائٹ آن ہو رہی ہے تو آپ جو ہے ڈی ٹائم میں تھوڑی تھوڑی سی شور والی جگہ پہ یا نوائس ہوتے ہو وہیں پہ بچے کو سلائیں اس کے لئے پروپر انوائرمنٹ کریئٹ مت کریں لیکن رات کے ٹائم پروپر انوائرمنٹ کریئٹ ہو تاکہ بچہ سکون سے سوئے اور ڈے اور نائس کا کونسپ اسی طرحے سے بچے کو کلیئر کیجئے نیکس ٹپ بہت انپورٹن ٹپ ہے کہ آپ کا بچہ رات کو بھوک کی وجہ سے جاگ جاتا ہے ایج سے دو دفعہ جاتا ہے نارمل ہے لازمی جاتا ہے اور بچے کو کیونکہ بچے کو بار بار بھوک لگتی ہے نو زائدہ بچہ چار ماہ کا بچہ جب بھی اٹھے آپ اسے دودھ پی لائیے کوشش کیجئے کہ آپ بچے کو فیٹ کروانے سے آدھا گھنٹہ پر لیں پندہ منٹ خود لیکوڈ کوئی چیز پی لیں تاکہ آپ کے بیبی کی جو نیڈ ہے ملک انٹیک کرنے کی نیڈ ہے وہ پوری ہو سکے لیکن چار ماہ کے بعد آپ بچے کو سمی سولد کا کچھ نہ کچھ سونے سے پہلے آپ دے سکتی ہیں لیکن چار ماہ کے بعد آپ کے لئے ٹپ ہے کہ آپ تھوڑی سی سوجی لیں اسے دے سی دھی میں بھون کے آپ رکھ لیں سونے سے پہلے اگر آپ کا بچہ بوٹل فیڈ کرتا ہے تو آپ اس میں آدھا چمچ یا ایک چمچ ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر کے آپ بچے کو کھلائیے تو اس سے بچے کا پیت تھوڑا تھوڑا سوڑا بھڑا رہے گا اور بچے جو ہے آرام سے ہندے تک سو سکتا ہے پیت تھوڑا تھوڑا بھڑا بھڑا رہے گا اور بچہ جو ہے آرام سے ہندے تک سو سکتا ہے جیسے بچہ چھے ماہ کا ہو جائے تو پھر بچے کو آپ کھانے سونے سے پہلے کوئی بھی سامی سالیڈ یا کوئی بھی سالیڈ چیز لاحظ میں کھلائے اس سے بھی آپ کا بچہ کافی ڈائیں تک سوئے گا اسے پہلے بھی بچے کا ڈائپر چینج کریں تاکہ ڈائپر کی وجہ سے بھی بچہ جاگے نا اور رات کو جب بھی آنکھ کھلے بچے کا جو ہے ڈائپر ضرور چیک کیا کریں کیونکہ اس طریقے سے کہیں ایسے نہ ہو کے بچے نے سٹول پاس کیا ہو اور بچے دیر تک ایسی کنڈیشن میں نہ رہے اس سے بیبی کو بہت سارے پرابلم ہو سکتا ہے ریش پرابلم بھی ہو سکتا ہے نیکس ٹپ یہ ہے کہ بیبی کو کبھی بھی ایسی ٹمپریچر کی عادرت نور ڈالیں جو اس کی لئے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کریں جیسے گرمیوں میں بہت زیادہ کولنگ ایریے میں رکھنا جیسے گرمی ہے تو آپ ایسی کا بہت زیادہ استعمال کرنا چوبیس گھیں تو بیبی کو ایسی کی عادرت ڈال دینا یا سردیاں ہے تو بیبی کو ہیٹر کی ہیبٹ ڈیولپ کر دینا اس سے بھی آپ کے بیبی کو بہت سارے مسئلہ کا شکار ہو سکتا ہے تو اس میں بھی آپ بچے کو ایسی ٹمپریچر میں سولاتی ہیں تو پھر جیسے ہی بچہ اس ٹمپریچر سے باہر نکلتا ہے تو وہ بہت زیادہ پرابلم کا باعث بن سکتا ہے نیکس ٹپ ہے کبھی بھی بیبی کو بریس فیڈ کرواتے وقت یا پھر آپ بوٹل فیڈ کرواتے وقت نپل لے کے سونے کی عادت مرد ڈالیں جیسے ہی بیبی کی فیڈ کی نیٹ پوری ہو ویسے ہی آپ بچے سے نپل جو ہے وہ الادہ کر لیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیبی جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے کہ مدر کا نپل بھی لے کے رکھتا ہے اور کافی دیتا کرتا ہے پھر آستہ سے اس کو عادت بڑھ جاتی ہے یا رات کو سوے سوے مدر کیا کرتی ہیں ان سے فیڈ کرواتی ہیں تو موز سے نپل نکالنا بھول جاتی ہیں تو پھر اس کو اس چیز کی حیبٹ ڈال جاتی ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے جیسے ہی ماں دوری سے دور ہوتی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے اسی طرح بعض بچے بوٹل فیڈ کرتے ہوئے جو فیڈر ہے اس کو موہ میں لے کے سوتے ہیں یا پیسی فار موہ میں لے کے سوتے ہیں تو پلیز کارلی اس کی بھی حیبٹ ڈولپ مت کریں آپ یہ چیزیں یوز تو کریں لیکن اس کی نیر جو بیسک نیر ہے کہ اسے بھوک لگی ہے جیسے ہی اس کا پیت بھرے آپ اس کو فوراً اس چیز سے الادہ کر لیں یہ تھے کچھ ایمپورٹن ٹپس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے بعد ہم دسکس کریں گے ویڈیو میں کہ زیرو سے لکے ٹویل منت میں کتنے تائم میں بچے کو نیپ تائم میں ہو سکتا ہے اور بچے کو کون کون سے سیپنگ ایسیو جو رہتے ہیں وہ ہم ساتھ ہی اس ویڈیو میں دسکس کریں گے تو کائنلی ویڈیو کو سکپ مت کریں ویڈیو کو ایم تک دکھیں اس میں بھی آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملنے والی ہے سب سے پہلے زیرو ٹو تری منت سلپنگ ایسیو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ بچوں کی نیو بونڈ سٹیج ہوتی ہے اس ٹائم پہ بچہ اپنے پیٹرن کو ایڈجسٹ کرنا سیکھتا ہے اس ٹائم پہ بچہ چودہ سے ستارہ گھنٹے سوتا ہے اور چوبیس گھنٹوں میں وہ صرف دودھ پینے کے لیے ہی چاکتا ہے ایک سے دو ماہ تک صرف چودہ سے ستارہ گھنٹے سوتا ہے آج نو گھنٹے رات میں اور سات سے نو گھنٹے دن میں نیپس لیتا ہے تین ماہ کا بچہ چودہ سے سولہ گھنٹے سوتا ہے شروع میں آپ کو بہت مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ بچہ بار بار بھوک کے لیے جاکتا ہے اسے بار بھر تھوڑ تھوڑ دیر بعد دھوک لگ جاتی ہے یہ تین ماہ تک ہوتا ہے یہ سب نارمل سی بات ہے آگے جا کر بچے کا یہ ایشو خود بخود سولف ہو جاتا ہے اب اس ایج میں بچے کو دو ایشوز پیش آتے ہیں سٹارٹ میں جب آپ اپنے بچے کو کمر کے بار سولاتی ہیں تو اس کو بہت زیادہ ہرچر ہوتی ہے وہ سٹل بھی نہیں ہو سکتا اس کو پیٹ کے بار سونا زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے لیکن پیٹ کے بار سونا اس کے لئے بلکل بھی بینیفیشل نہیں ہے اکثر بچوں کی سیٹن دت بھی ہو جاتی ہے تو اپنے بچے کی اس پرابلم کے لئے آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی کنسل کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے بچے کو سویڈل کر کے رکھیں اس کو اچھے طریقے سے لپیٹ کے رکھیں اس کو پیسی فائر دے سکتی ہیں آپ اس کے علاوہ اس کو راکنگ بھی کر سکتی ہیں سیکنڈ پرابلم یہ آتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ دن کو سویا رہتا ہے اور رات میں جاگ جاتا ہے تو اس کا بیس سولوشن یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کی جو دن کی نیپس ہیں وہ کم کر دیں اس کی روٹین بنائیں اور ایک ایٹمسفیر کریٹ کریں اس کو سولانے کے ٹائم پر لائٹس آف کر دیں جو ساؤنڈ ہے اس کو کم کر دیں بلکل پرسکون کمرہ ہونا چاہیے جہاں پر بچہ سو رہا ہے تو اس کو خود بخود نائٹ و دے کا ڈیفرنس سمجھ آ جائے گا اب چار سے پانچ ماہ کے بچوں کی بات کر لیتے ہیں چار سے پانچ ماہ کے بچے بارہ سے سولہ گھنٹے سوتے ہیں دن میں تین سے چھے گھنٹے سوتے ہیں دو تین نیپس اس ترمیان میں وہ لیتے ہیں اور رات میں نو سے یارہ گھنٹے سوتے ہیں جبکہ پانچ ماہ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ دس سے یارہ گھنٹے رات میں سوتا ہے اور دن میں وہ دو تین نیپس لیتا ہے ایسے میں جو بچوں کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے اس سٹیج پہ وہ ہے سلیپ رگریشن چار ماہ کے بچے کو سلیپ رگریشن ہو سکتا ہے یہ پرابلم بچے کو سکس منت میں بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے اور ایٹ تو ٹویل منت میں بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے بچہ اس پاس کی چیزوں سے معنوس ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ ٹھیک سے سوتا تھا اور اچانک سے اس نے سونا کم کر دیا ہے یا رات میں جاکتا رہتا ہے تو اس کو سلیپ رگریشن ہو گیا ہے اس کے لئے بیس سلوشن یہی ہے دن میں سولانہ کم کر دیں یہ ایک ٹیمپریری ایشو ہے یہ ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے سیکنڈ جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے وہ ہے چینجنگ نیپ روٹین جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا ویسے ویسے کم سوئے گا دن میں بھی وہ کم سو سکتا ہے یا دن میں وہ زیادہ بھی سو سکتا ہے اس ٹائم پر بچہ جو اپنی نیپ روٹین ہے وہ چینج کرتا ہے کبھی وہ ایک ہی پورے دن کی لمبی نیپ لے لیتا ہے کبھی دو تین نیپ لیتا ہے تو یہ بھی ٹیمپریری ایشو ہے اس کے لئے بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس یہ بھی اپنے ٹائم پر ٹھیک ہو جائے گا مین چیز ہے کہ آپ نے بچے کی بیٹ ٹائم روٹین بنانی ہے اب بات کرتے ہیں سکس منت اور اس سے اب کے بچوں کی اس ٹائم پر بچوں کا جو سلیپنگ پیٹرن ہے وہ دیفرنٹ ہو جاتا ہے دس سے یارہ گھنٹے جو بچہ ہے سکس منت میں وہ رات کو سوتا ہے اور دن میں دو سے تین نیپ لیتا ہے جبکہ نو منت کا بچہ نو مہینے کا بچہ دس سے بارہ گھنٹے رات میں سوتا ہے اور دن میں صرف میکس میکس مم ٹو نیپ لیتا ہے بارہ منت کا سے نہیں سو سکتا ہم سب جاگتے ہیں بڑے بھی رات میں جاگ سکتے ہیں چھوٹے بچے بھی یہ سب دیپین کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی روٹین کیسے بنائی ہے جب آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ہیبٹ دیولپ کریں کہ وہ خود سوئے اور وہ انڈیپینڈلی کرپ میں یا کارٹ میں سوئے چھے مہینے کا بچہ بھی اگر آپ کا جھلانے سے سوتا ہے یا اس کو عادت ہے تو آپ اس کی عادت ختم کریں آپ اس کی ایک بیٹ ٹائم روٹین بنائیں بیٹ ٹائم روٹین کو چینج کریں پروپر ٹائم پر اس کو ٹائپر چینج کریں اس کی مالش کریں اس کو بات دیں اگر آپ کا بچہ بریس فیٹ یا بوٹل فیٹ پر ڈیپنڈنٹ ہے کہ وہ سونے سے پہلے پیتا ہی پیتا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اسے سونے سے تیس منٹ پہلے ہی بوٹل فیٹ کرا دینا ہے اس کے علاوہ آپ کا بچہ بس ٹائنگ پہ سمجھ دار ہو جاتا ہے اس کو بتا ہے کہ جب وہ روئے گا تو آپ اسے اٹھائیں گی جھولائیں گی اور دوبارہ سولائیں گی تو آپ ٹرائی کریں کہ بچے کے سامنے سو جائے کریں اس کو یہی شو کروائیں کہ آپ سو رہی ہیں بچہ تھوڑ دیر روتا رہے آپ اس کو بلکل بھی مت اٹھائیں وہ خود سے ہی سو جائے گا بہت سی ماں کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جب ان کے بچے اس ٹیج میں پہنچنے ہے تو بہت جلدی صبح اٹھ جاتے ہیں سورج کی پیدی کرن کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ سب ایک ماں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس نے گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے بچے کو بھی سمال نہ ہوتا ہے تو اس کے لئے بچے کی روٹین سیٹ کریں تاکہ آپ کا بچہ آپ کو اس سوالے سے تنگ نہیں کرے اس ٹائم پہ بہت سے بچے سائن شوکر وانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ان کا تیتنگ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے تو دانتوں کی تکلیف کی وجہ سے بھی جاگے رہ سکتے ہیں فرسٹ ایئر میں جو بچے کا پہلا سال ہوتا ہے اس میں اس کو کبھی بھی یہ دانتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو بچوں کا تیتنگ پروسیس ہوتا ہے وہ 3 منت سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے ایسے ٹائم پہ بچہ ہر چیز اپنے موہ میں لیتا ہے اس کے مسئلہ سوچ جاتے ہیں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اس لئے جب بچہ رات میں نیند سے جاگ جائے بہت روئے تیتنگ پین کی وجہ سے تو آپ اسے اٹھانے سے گریز کریں اس کو پیسی فائر دے دیں تیتنگ رنگ دے دیں اس کو لوری سنائیں اس کو کسی بھی طرح سے کام کر سنائیں اس کو پرسکون کر سنائیں لیکن اس کو اٹھانے سے گریز کریں کچھ سلیپنگ ایشوز آپ کے بچے پہلے سال میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد میں بھی ایسا تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ نین اپنی پوری نہیں کرتا اور وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے یہ عام سا مسئلہ ہے اس کے لئے بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچے اپنی نین ٹھیک سے نہیں لیتے تو وہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں چانمہ سے چھوٹے بچے کو آپ آرام سے سویڈل کر راک کر سلا سکتے ہیں لیکن جو تھوڑا بڑا بچہ ہوتا ہے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے وہ اپنی مرزی سے سوتا ہے اگر کریب میں بھی ڈالا جائے تو تھکا ہونے کی وجہ سے وہ چھڑ چھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے بچے کو دیکھیں کہ جب وہ بہت بچہ بیمار ہو جاتا ہے مائن بہت زیادہ خیار رکھتی ہیں اس کو ایکسرا پیمپرنگ کرتی ہیں تو اس کو ایک بچہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح اس کو پیمپرنگ کرے اس کا اس طریقے سے خیار رکھے اس کے علاوہ آپ جو بچہ ہے وہ بیمار ہونے کی وجہ سے رات میں جاگتا ہے آپ اس کا پروپر خیال رکھتی ہے لیکن آپ کے بچے کی ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی آپ کو سونے نہیں دیتا اور خود بھی نہیں سوتا اس کی جو سونے کی عادت ہے وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی بیٹ ٹائم روٹین سیٹل کریں اس کو مساج کریں بات دیں اور اس کو نائٹ سوٹ پہنائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے سونا ہے لائٹس بھی دیم کر دیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بیبی کی سلیپ سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم ڈسکس کی اور ان کے سولوشن بھی ڈسکس کی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل مدھر ٹائری کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور